تو آج کے اس اپیزوڈ میں ہم اپنے لئے ایک گھر بنانے والے ہیں تو اس کے لئے پہلے ہمیں ایک بیڈ بنا لینا چاہیے کیونکہ کافی دن ہو چکے ہیں اور ہمارے پاس ابھی تک بیڈ نہیں ہے اب تھوڑی تیر میں ہمارے آئرن تیار ہو جائے گا جس کے بعد ہم شیپس کا وول نکال پائیں گے شیئرز بنانے کے بعد تو فائنلی اب میں اپنے لئے وول کلیکٹ کر پا رہا ہوں جس کے بعد اب میں بیڈ کرافٹ کروں گا تو جلدی سے ایک بیڈ کرافٹ کر لیتے ہیں اور فائنلی اب ہم اپنی سویٹ ریمز اچیومنٹ پوری کر پائے ہیں کیونکہ اب ہمارے پاس بیڈ تھا تو یہ جو آپ کو اڑتے ہوئے ڈرٹ دکھ رہے ہیں یہ میں نے پلیس کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے لئے ایک الگ سا آئیلینڈ بنا پائیں جس میں ہم اپنا گھر بنائیں گے کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس کافی اینیملز اکھٹے ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے کبھی بھی ہمیں دھکا دے سکتے ہیں اور ہم وائڈ میں گر سکتے ہیں تو اسی لئے سیف رہنے کے لئے ایک الگ سا آئیلینڈ بنانا بہت ضروری تھا اب میں تھوڑی سی اور فنسز اسی لئے کرافٹ کر رہا ہوں تاکہ ہم اپنے اینیمل فارم کو ایکسپینڈ کر پائیں تاکہ اینیملز زیادہ سے زیادہ اندر رہے فارم کو ایکسپینڈ کرنے کے لئے اب ہمیں تھوڑی جگہ کی ضرورت ہے اسی لئے میں سٹری کو بھی کلیر کر دیتا ہوں اور ہم نے اپنے لئے فوڈ فارم بنایا تھا اسے بھی کلیر کرنا پڑے گا تو فائنلی کافی دیر کے بعد میں نے اسے ایکسپینڈ کر دیا اور اب ہمارے اینیملز کے پاس کافی جگہ ہو چکی اور ہم اور اینیملز کو اندر سٹور کر پائیں گے اور ایکسپینڈ کرنے کے کچھ ہی دیر بعد ابھی ہم پر دو زومبی سپاون ہو چکے ہیں بٹ اب لکی لئے ہمارے پاس سوڈ ہے تو اسی لئے اب ان کو آرام سے میں مار پاؤں گا اب ہمیں اپنے آئیلیند تک پہنچنے کے لئے کچھ سٹیرز کرافٹ کر لینے چاہیے تاکہ آنا جانا ہمارا ایزی لیو ہو سکے تو اوپر جانے کا راستہ بنانے کے لئے یہ جگہ پرفیکٹ ہے تو میں یہاں سے سٹیرز پلیس کرنے شروع کر دیتا ہوں اور اوپر کنیکٹ کرتے ہیں ان کو تو راستہ فائنلی کمپلیٹ ہو چکا ہے بس ایک سٹیر ہے چونکہ میں جلدی سے اس سٹیرز کو کرافٹ کر کے آتا ہوں تو گائز اوپر جانے کا راستہ کچھ ایسا دکھنے والا ہے یہ کافی سندر لگ رہا ہے کیونکہ میں نے سائٹ پر ٹریز لگا رکھے ہیں اور یہ مشروع کا کہاں سے اوپر آگئی ہے مجھے راستہ بھی بند کرنا پڑے گا تاکہ یہ اینیمرز اوپر نہ آتے رہیں اور اب اس گیم کا سب سے بیکار کریچر میرے پیچھے پڑ چکا ہے جو کریپر ہے اب مجھے اسے یہاں پر مارنا پڑے گا یا نیچے فینگنا ہے اوکے فائنلی تو اب ایکس کی وجہ سے مر چکا ہے اور میری ایکس بھی ابھی ٹوٹ گئی ہے لگ اچھا تھا ہمارا آج تو اپنے آئیلینڈ کو اور سندر بنانے کے لیے میں یہاں سے ڈرٹی موو کر دیتا ہوں اور اسے جلدی سے سلاپ سے ریپلیس کرتے ہیں تو فائنلی اب ہمارا سارا آئیلینڈ سلاپس کا بن چکا ہے جس کا مطلب اب یہاں پر موپس بھی نہیں سپاؤن ہوں گے اب ہمارا آئیلینڈ کچھ ایسا دیکھ رہا ہے میں نے دو ٹریز لگا دیا ہوں سٹارٹنگ میں تاکہ یہ سندر لگے میں نے ون بلوک کہہ رہا ہوں کلے کے بلوکس اسی لئے پلیس کرے ہیں تاکہ وہ تھوڑا اچھا لگے اور تھوڑا ڈیفرنٹ سا لگے تو جو اب ابھی گھر بنانے والے ہیں اس کے لئے ہمیں وڈ کی ضرورت پڑے گی اسی لئے میں آئیلینڈ کو ایکسپینڈ کر لیتا ہوں تاکہ ہمیں یہاں پر ٹریز گرو کر پائیں تو اب تھوڑے سے ٹریز کارٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنا بلڈ شروع کرنے والے ہیں اور اب میں نے اپنا بلڈ شروع کر دیا یہ آپ کو الٹا کویشن مارک لگ رہا ہوگا باٹ ابھی آپ کو تھوڑی تیر بعد بلڈ سمجھ آنے لگے گا جو اب ہم نے دو ٹریز لگایا تھے وہ بھی بڑے ہو چکے ہیں اسی لئے اب یہاں کی لکھ اور اچھی ہو چکی ہے گھر کی مین انٹرنس یہاں سے بنانے والا ہوں تو اسی لئے یہاں پر سٹیر سپلیس کر لیتے تاکہ ہم اوپر والے فلور پہ جا پائیں ابھی ہمارا بلڈ کچھ ایسا لگ رہا ہے تو ابھی اسے پورا کرتے ہیں جلدی سے نیچے والی وڈ کی لوگز کچھ زیادہ اچھی نہیں لگ رہے ہیں اسی لئے مجھے نے کو توڑ کے ریپلیس کرنا پڑے گا اور یہ میری آئیکس بھی ٹوٹ چکی اب اور محنت لگے گی تو ہم اس نیچے والے روم کو اپنا سٹورج روم کی طرح یوز کر سکتے ہیں تو اسے جلدی سے کور کر کے ہاں پر چیسٹ پلیس کریں گے تو فائنلی کافی ٹریز کاٹنے کے بعد اور واپس سے بار بار پلانکز بنانے کے بعد فائنلی اب ہمارا نیچے والا روم کمپلیٹ ہو چکا ہے اب میں جلدی سے ایک دور کرافٹ کر کے اسے مین انٹرنس میں پلیس کر دیتا ہوں اور دیکھتے ہیں ہمارا دور کیسا لگنے والا ہے یہ دور ہماری بلڈ کے ساتھ کافی میچ کر رہا ہے اور اچھا بھی لگ رہا ہے اب جلدی سے اوپر کا فلور کمپلیٹ کرتے ہیں اور پورا بلڈ فینش کر دیتا ہے میں بس روف پلیس کرنے والا تھا تب ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہو گیا ہمارا مین سمان جو کہ میں نے اتنے ساری پلانکز ہی کٹے کر رہے تھے اور ووڈ ہی کٹا کر رہا تھا سارا جا چکا ہے اب تو میں نے جلدی سے وڈن ٹولز کرافٹ کر لی اب دیکھتے ہیں ہمارا سمان واپس لانے میں ہمیں کتنا ٹائم لگنے والا ہے تو کافی دیر محنت کرنے کے بعد ہمارے پاس سارے آئرن کے ٹولز آ چکے ہیں اب ان زومبیز کو میں آئرن کی ایکس سے مارنے والا ہوں اسی لئے زیادہ ٹائم لے لگنا چاہیے اب میں تھوڑے سی فینسز پلیس کر لیتا ہوں تاکہ ان کے اوپر ہم طورجز پلیس کر پائیں اگر ہمارے پاس لانٹنز ہوتی تو وہ اور زیادہ سندر لگتا تو گائز فائنلی ہمارا بلڈ پورا ہو چکا ہے بٹ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بھی کھالی ہے تو اس بلڈ کو فائنلی فینسز کرنے کے لئے مجھے گلاس کی ضرورت ہے جو مجھے سینڈ سے ملے گا تو آپ لوگ کمنٹ کر کے بتاؤ کہ سینڈ کب ملتا ہے یہ ملتا ہے کی نہیں ملتا تو میں یہاں پر کرافٹنگ ٹیبل اور ایک چیس پلیس کر دیتا ہوں تاکہ یہ تھوڑا سا اچھا لگے تو گائز کمنٹ میں ضرور بتانے آپ کو یہ بلڈ کیسا لگا اور اس میں کیا improvement کر سکتے ہیں thanks for watching گائز پلیس کمنٹ کرو شیئر کرو and like the video subscribe for more